پھر میں آپ کو عرص کر رہا ہوں کہ پاکستان کی جانب سے تین لڑائیاں ہم اللہ کے فضل سے لڑ چکے ہارے ہیں جیتے ہیں ڈیزن میٹر ہم لڑے ہیں اور ہم ہر قسم کی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں کیا یہ جنگیں ہم اس لئے لڑ رہے ہیں کہ کشمیر کو کیپی بنا دیں بلوچستان بنا دیں یہ تو بہت ہی بچگانہ قسم کی سوچ ہوگی ایک ایسی ایسے نکتے کی بنیاد پہ جہاں پہ ہم پورے ہندوستان کے خلاف پوری عالمی برادری میں ایک کیس لے کے چل رہے ہیں یہی تو جنگ ہے ساری کی ساری کہ وہ شناخت کے طور پہ کہتا ہے کہ یہ انڈین ہے تین سو ستر اٹھا کے اس نے کیا کی ہے کہ یہ آئیڈنٹیٹی انڈین کی ہے سہد علی گلائن صاحب نے کہا نہیں میں نہیں ہوں انڈین شبیر شاہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں نہیں میں نہیں ہوں انڈوستانی سر میرے یہ کے ساتھ اٹھا کے ساتھ ہیں لیگلگت پر دیکھنڈین میں نے کہا نہیں ہوں سر آہ اس دیٹ والینی ٹائپ آف آہ پروٹیکٹیو وال فاردہ نیلم ویلینز آر اینی ٹائپ آف انٹرنیشنل بارڈر سر میرا یہ کوئیسن آہ گورنمنٹ آف ہے جے کیسے بھی ہے تو کائنڈلی آپ رین مائی فرمائیں گے آہ آہ اجی کے گورنمنٹ خیر اپنا جواب دے دیں گی آپ کو آہ کسی قسم کی کوئی وال کوئی انٹرنیشنل بارڈر نہیں ہے اگر آہ اس طرح کا تاثر کوئی اُبھر رہا ہے تو یہ بڑی بدقسمتی ہے ہمارا ویو ہمارے پوزیشن وہ بڑی کنسسٹنٹ ہے بڑی کلیر ہے اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ کشمیر کا جو فائنل سیٹلمنٹ ہے وہ یو این کی سیکیوریڈی کاؤنسل کے ریزولوشن کے تحت until and unless plebiscite in free and fair manner under the auspices of United Nations conduct نہیں ہوگا یہ سب سے اہم جو اس کا فریق ہے کشمیری دوسرا فریق اس کا پاکستان تیسرا ہندوستان ہے وہ قابل قبول نہیں ہے it is clear اس بیچ میں line of control uh interim administrative arrangement کسی ایک ریاست اور دوسرے زیاست کے ساتھ ہے یہ final status declare نہیں ہوا اور جب تک کوئی final status declare now تو دو چار انٹو سے اس کی حیثیت نہیں تبدل ہوتی جی آپ کے ساتھ والا پیچھے پیچھے بیٹا یہ آگے 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 دے 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 آپ آپ بیٹا آپ آپ جی بیٹھ جی بیٹھ جی سب سے پہلے تو آپ کو بہت 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 مشہم میں between current dot... drop down ذاتی ہیں اس پہ بھی لکھاواتا ہے مزفر آباد کے پی کے مزفر آباد کچھا ہو تو مجھے آپ یہ تو کہیں کہ جو پاکستان جو خود کو سب سے بڑا ہمارا ازادی کا حمایتی کہتا ہے کیا وہ بھی آہستہ آہستہ کشمیر کو اپنے ساتھ زم کرنا چاہ رہے کیونکہ ہمارا تو یہ ہی ہے کہ بچہ بچہ کٹ ملے گا کشمیر سے ہوا ہے مجھے امید ہے جب ان رومرز کا میں ایڈرس کروں گا تو اس کے جوابے بھی اسی طرح کی کلاپنگ کرنا دیکھے آہ رومرز مجھے مجھے خوشی یہ ہوئی ہے کہ آپ you're in well informed individual اور آپ نے اس کو حقیقت سے تشبیح نہیں دی بلکہ افواہ سے تشبیح دی افواہیں جو ہیں وہ دشمن پھیلاتا ہے وہ مخالف پھیلاتا ہے وہ دوست نہیں پھیلاتا آہ وہ یہی چاہتا ہے کہ میرے اور آپ کے بیچ میں ان افواہوں کی بنیاد پہ اس طرح کی غلط فہمیاں پیدا ہو کہ آپ میری نیت پہ شک کریں اور میں آپ کی نیت پہ شک کروں اور ہمارا کام یہ ہے کہ ان کو ایڈرس کرتے ہوئے ان افواہوں کو اور اس سے جنم دیلے والے جو منفی جذبات ہیں ان دونوں کا مقابلہ کریں یہ اس پوری جدوجہد کا حصہ ہے یہ اس پورے جہاد کا حصہ ہے یہ اس پوری کاوش کا حصہ ہے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا پاکستان میں اس قسم کے اہمکانہ اقدام کی نو بیڈی کین ڈیر نو ون کین ڈیر ہماری آپ کے ساتھ ایک پرنسپلٹ اصولی جرنی ہے اور اس کی ریالائزیشن کے پیچھے نوے ہزار سے زائد لوگوں کا خون ہے یہ اس کوزی انوائرمنٹ میں میرے اور آپ کی گفتگو کا نتیجہ نہیں ہے کشمیر کی تحریک کشمیر کی تحریک میں جمعوں کے شہدہ سے لے کے شہید وانی تک ایک بہت لمبی کا آنی ہے ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگ یہاں بیٹھے ہوں مجھے نہیں پتا وہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ اس اس شہدہ کے سفر کا حصہ ہوں کسی کے رشدار ہوں گے کسی کے جاننے والے ہوں گے کسی کے گھر کے افراد ہوں گے مجھے نہیں پتا پھر میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان کی جانب سے تین لڑائیاں ہم اللہ کے فضل سے لڑ چکے ہارے ہیں جیتے ہیں ہم لڑے ہیں اور ہم ہر قسم کی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں کیا یہ جنگیں ہم اس لئے لڑ رہے ہیں کہ کشمیر کو کیپی بنا دیں بلوچستان بنا دیں یہ تو بہت ہی بچگانہ قسم کی سوچ ہوگی ایک ایسی ایسے نکتے کی بنیاد پہ جہاں پہ ہم پورے ہندوستان کے خلاف پوری عالمی برادری میں ایک کیس لے کے چل رہے ہیں وہی کام ہم کریں گے یہ آوٹ آف کوسچن ہے کشمیر کا صرف اور صرف ایک حل ہے کشمیریوں سے پوچھنا آپ ہندوستان جو انڈیپینڈنس ایکٹ تھا اس کے تیعت آپ سے یہی سوال ہونا تھا کہ کیا آپ ہندوستان کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ بس اسی کے تحت انڈین یونین ایک لیگل انٹیٹی کے طور پہ ابری ہے اور پاکستان بھی ابری ہے جو کامیٹی آف نیشنز میں ہمیں ایک قانونی احسیت حاصل ہے وہ اس ویسٹ منسٹر پارلیمان کی جو جو لیجسلیشن تھی اس کے تحت ہے اور اس کے تحت یہی سوال ابھی تک انانسرڈ ہے ہم اس کا جواب آپ کے ذریعے جاننا چاہتے ہیں کہ کشمیری سوال کا جواب دے دیں جو ان کی مرضی ہے وہ سب کے لیے قابل قبول ہوگا پاکستان کے لیے بھی قابل قبول ہوگا اور ہندوستان کے لیے بھی ہونا چاہیے ہندوستان اسی پہ تو ہٹ درمی دکھا رہے ہیں وہ آپ سے پوچھ نہیں رہے یہی تو جنگ ہے ساری کی ساری کہ وہ شناخت کے طور پہ کہتا ہے کہ یہ انڈین ہے تین سو ستر اٹھا کے اس نے یہ کیا کی ہے کہ یہ آئیڈنٹیٹی انڈین کی ہے سہد علیل گلائن صاحب نے کہا نہیں میں نہیں ہوں انڈین شبیر شاہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں نہیں میں نہیں ہوں انڈوستانی کیا ہوں اس کا جواب چاہیے اس جواب کے جو طریقہ کار ہے پتہ لگانا ہے وہ پلیویسائٹ ہے یہی فیوچر کورس ہے یہی پاتوے ہے پاکستان اس کے ساتھ کمیٹڈ ہے ہم رتی برابر اس پوزیشن سے پیچھے نہیں اٹھیں گے یہ کشمیریوں کی روح کی آواز ہے اور ہم اس روح کی صدا کو لے کے جگہ جگہ جائیں گے شکریہ شکریہ